ساتھیوں جیسا کہ آپ ہمارا بینر دیکھ رہے ہیں سینہ جو کہ کافی پچھلے کافی ساتھوں سے ہم لوگ ساماجی جس کو ہم پورے دیش میں پردیش کے ساتھ ساتھ جب بھیم سینہ کے بینر کے نیچے دیش رہا پی آنو آنو آنوانا اُس آنوانا کامیاب آنوانا کے اُس ساتھ ساتھ سپی شپریل کو ہم لوگ دلی میں اکرکا ہوئے اور ہم نے یہ نیرنے لیا کہ بھیم سینہ اب کھالی ساماجی بھیم سینہ کو راجلتک پارٹی کا بھی روپ دیا جائے تو ساتھ کیوں مجھے یعنی رام جس پھولی پار کو بھیم سینہ کا راستی ہے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بھیم سینہ آج کے بعد ایک راجلتک پارٹی رہے گی مسائل میں عبدالکلام سرد فرکولا دیش اور پردیش میں جو اس دیش بھیم سینہ پارٹی کا کیاست کیا بھیم سینہ کو آج ہم راجلتک روپ سے راجلتک پارٹی کی روپ سے لونچ کر رہے ہیں اور آنے والے الیکشن میں جو دو ازار اٹھارہ کا جو الیکشن ہو رہا ہے ہم بھیم سینہ کے بینر کے نیچے دو سو سٹوں پہ چناؤ لڑیں گے اور اس راجلتک کا مکھے منطری کسی دلیت کے بیٹے کو اور گرہ منطری کسی مسلم کے بیٹے کو بنائیں گے کیونکہ اس پردیش میں سب سے زیادہ اگر اپیکشت ہے جن کے ساتھ اتیاجار ہوتا ہے جن کے ساتھ جلم جاستی اور دادا گری ہوتی ہے وہ یا تو اس راجلتک کا دلیت ہے یا پھر اس راجلتک کا مسلمان ہے تو ہم ان دونوں میں ان دونوں میں بھائی چارہ پیدا کر کے اور ایک ایک بڑی مثال بھائی چارہ بنا کے ایک بڑی مثال پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو چاہے وہ کسی بھی سماس سے ہے جو مانوتا وادی لوگ ہیں جو انسان اور انسانیت کا بول بالا چاہتے ہیں ہم ہم ان کو بھی ساتھ لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں جیسا کی آپ نے دیکھا ہی ہے کہ آج جو ہم نے پانچ سا امیدوار اناؤنس کیے ہیں ان میں ہم نے ہر ورگ کا جان رکھتے ہوئے ہم نے یہ بیم سینہ کے بینر کے نیچے چناؤ امیدوار ہم نے اناؤنس کیے ہیں تو ہم یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں بیم سینہ ایک بہت بڑی طاقت کوئی دو نمبر کی نہیں کوئی تین نمبر کی نہیں ایک نمبر کی طاقت بن کے راجستان میں ہم چناؤ بھی لڑیں گے اور سرکار بھی بنائیں گے